بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والا کو اسلام علیکم دروتِ ابراہیمی دروتِ ابراہیمی کے وضائف اس ویڈیو کو آپ نے این تک دیکھنا ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کو ضرور کوئی نتو فیادہ اسے کوئی سبق ضرور ملے گا فائدہ ہوگا آپ کا اس لکھا فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ دروت بیجے گا اس کو خادنہ کعبہ جانے کا سواب ہوگا اور جو شخص دو دفعہ دروتِ ابراہیمی یا کوئی بھی دروت شریف پڑے گا اس کو خانہ کعبہ میں تواف کرنے کا سواب ہوگا اور خانہ کعبہ میں تواف کرنا سب سے بڑا سواب ہے اور تم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ رہے ہو اگر تم دو دفعہ دروتِ ابراہیمی یا کوئی بھی دروت پڑتے ہو نا تمہیں خانہ کعبہ میں تواف کرنے جتنا سواب ملے گا شخص ماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک دفعہ دروشری پڑتا ہے تو اس پہ اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں اور اگر کوئی شخص دو دفعہ دروشری پڑتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے دس گناہ معاف ہوتی ہیں ایک واقعہ ہے درودِ ابراہیم اگر وضائف کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی طرم اللہ واجہ و کریم مولا کائنات ایک شخص جو ہے نا وہ ابو جہل اور اس کے ساتھی کافر ساتھیوں کے پاس چلا گیا جا کے کہتا ہے کہ آپ میری مدد کریں تو انہوں نے نا مزاگ بنانے کے لیے ان کو اس شخص کو گولا تھا جاؤ تم خانہ کعبہ میں علی حضرت علی مولا کائنات ہے ان کے پاس جاؤ وہ بڑے مالدارہ تمہاری مدد کریں گے اس شخص نے اسے کیا وہ مولا کائنات کے پاس چلا گیا جا کے کہتا ہے کہ سرکار آپ میری مدد کریں تو مولا کائنات بادشاہوں کے بادشاہ ولیوں کے امام وہ تو سمجھتے تھے کہ انہوں نے پیجا ہے اور ان کو پتہ کے لیے کہ پاس اس وقت مال نہیں ہے تو مزاگ بنانے کے لیے پیجا ہے تو حضرت علی نے کہا ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو حضرت علی نے دروشری پڑھا اس تو بولا ملتھی بند کرنو اس نے ملتھی بند کی تو مولا کائنات نے دروشری پڑھا دروشری پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ اور یہ ملتھی ان کے پاس جا کے کھولنا وہ شخص چلا گیا وہ شخص جب ان کے پاس گیا انہوں نے پوچھا ہاں کیا دیا ہے حضرت علی نے تو اس نے کہا یہ مٹھی کھولو یہ مٹھی میں دیکھ لو مٹھی کھولی تو اس میں سکھیتیں سونے کے کچھ جگہ پہ لکھا گیا کہ کوہ نور یا کوئی گوھر ٹائپ کو ہی رہا تھا لیکن جو بھی تھا اس کو مل گیا اس واقعوں کو دیکھ کے بہت سارے کافر مسلمان ہو گئے اسی طرح تمام فرشتے قرآن میں بھی ہے اللہ تعالیٰ اور تمام فرشتے میرے نبی پہ ہمارے نبی پہ درود بیٹھتے ہیں اور مسلمانوں تم بھی سرکار پہ درود دے جا کرو کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی پریشنی ہو آپ کی کوئی بھی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو درودِ ابراہیمی پڑھے آپ کی ہر حاجت ہر پریشنی دور ہو جائے گی حاجت آپ کی پوری ہوگی اور سب سے پیشت پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ تمام نمازوں کے بعد درودِ ابراہیمی پڑھو اور خصوصاً بلحصوص فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا اگر تم درودِ ابراہیمی پڑھتے ہو تو تمہاری اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کریں گے اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص قصرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے نا وہ جنت میں میرے ساتھ بیٹھے گا تو میرے بھائیو میرے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں غیر مسلموں کو بھی یہ بات ان تک بھی پہنچے اور جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے گی نا میری یہ مجھے بھی نیکی ملے گی اور جو اس کو دیکھ کے قصر سے درود پڑھے گا اس کو بھی نیکی ملے گی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ آپ سب کا حامیہ ناصر ہو السلام علیکم